جھوٹ ہماری گفتگو کا ایک جذوے لائنفق ہے ایسا لگ رہا ہے غیبت تو ہی جھوٹ اور غیبت کی کشتی ہو نا تو یہ شاید دونوں جیت جائیں ایک دوسرے کو کبھی یہ پچاڑا کبھی یہ پچاڑے کبھی یہ پچاڑے کبھی یہ پچاڑے دونوں کو برابر برابر شاید نمبر ملیں گے شخص کیا ہوگا بابا جس کے اندر جھوٹ اور غیبت دونوں کی عادتیں ہوئیں جیسا آپ ابھی فرما رہے ہیں یہ دونوں اتنے طاقتور ہوئے تو جو دو عادتیں پال کے بیٹھا ہوا ہے اس کا بنے گا گیا بچوں کے ساتھ میں جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ تو لکھا جائے گا یقینا یہ ایک معاشرتی موضوع ہے اور اس کی گہرائی ہے اللہ کہے کہ یہ ہمیں یاد بھی رہ جائیں اور ہم اس کو اپنی وہ عادتوں میں لیں کہ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں یہ آپ کی طرف سے ایک میل آئی تھی مجھے جو آپ ابھی فرما رہے ہیں حضرت سیدہ یحییٰ بن خالید الرحمت اللہ الماجد فرماتے ہیں میں نے شراب پینے والے کو شراب چھوڑتے چور کو چوری سے اور بدکار کو بدکاری سے توبہ کرتے دیکھا ہے لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی جھوٹا شخص سچا بن گیا ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزا جل جلد قحہ شکریہ